بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے انگلیش لینگویج لرننگ سیریز کا اور پریویس لیکچر جو تھا ہمارا اس میں ہم نے جنرل انٹرڈکشن ڈسکس کیا تھا اور فرس جو سکل ہے لسننگ سکل وہ ڈسکس کی تھی اور اس لیکچر میں ہم ریڈنگ سکل کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ فرس لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹوٹل فائیو بیسک جو ہیں وہ سکل ہوتی ہیں لینگویج کی ایک لسننگ ہوتی ہے جو ہم نے فرس لیکچر میں ڈسکس کی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ فرس لیکچر نہیں دیکھا ابھی ابھی اس لیکچر سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ وہ فرس لیکچر موجود ہے آپ چینل کو جب سبسکرائب کریں گے تو اس کے بعد ریڈنگ سکل ہوتی ہے جو اس لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد سپیکنگ سکل، رائٹنگ سکل اور گرامر ہوتی ہے اس کو ایرر نینلسز بھی کہتے ہیں کیونکہ گرامر کا مطلب یہی ہے کہ جو مسٹیکس ہیں ان کو کریکٹ کیا جائے کس طرح ہے وہ کریکٹ انگلیش بندہ لکھ سکتا ہے تو ریڈنگ سکل میں جو پہلی چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ when do we read ہم کب پڑھتے ہیں ہمیں کب ضرورت پیش آتی ہے پڑھنے کی تو ہم جب کلاس روم میں ہوتے ہیں لیکچرز ٹینٹ کرتے ہیں اس وقت ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں ایکزیمز کی پریپریشن کرنی ہوتی ہیں جو مراہ کورس ورک ہوتا ہے ہم ڈیفرنٹ ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ پہ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں یا بکس میں کریں جو کچھ بھی وائٹ بورڈ پہ ہمیں کلاس میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے کلاس کے سامنے اس کے علاوہ ہم گھر پہ کام کرتے ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں ریڈنگ کا موقع ملتا ہے وہاں پہ ہم نے کرنی ہوتی ہے سوشل نیٹورکنگ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نیوز پیپرز پڑھتے ہیں میگزینز پڑھتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پڑھنا پڑھتا ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ریڈنگ کی اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈنگ سکل کو سیکھنے کی امپورٹنس کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ریڈنگ سکل جو ہے وہ ہماری جو رائٹنگ ہے ہمارا جو رائٹنگ سٹائل ہے اس کو ڈائریکٹلی امپروف کرتی ہے رائٹنگ جو ہے وہ آج کل کے دور میں ایک اہم چیز ہے کسی بھی لینگویج میں اس کے لیے ریڈنگ جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے ایک اچھا ریڈر جو ہے وہ ایک اچھا رائٹر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے جو کوئی بھی لینگویج ہے اس کے بارے میں جو آپ کی ڈائرپمنٹ ہے وہ ریڈنگ سے ہی ہوتی ہے یہ ایک بیسک چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو تب آپ کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے پڑھنے کے بغیر آپ اس کو نہیں لن کر سکتے تو ریڈنگ اس کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کی کوئی بھی جو لینگویج ہے اس کی جو ڈیفرنٹ وکیبلری ہے ڈیفکلڈ ورڈز ہوتے ہیں نیو ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے آپ کو ریڈنگ جو ہے وہ اس چیز کی بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ریڈنگ ہے وہ آپ کو کانفیڈنس ہے اس کو بلڈ اپ کرتی ہے سپیکنگ کے لیے کیونکہ کوئی بھی لینگویج ہے ہم پاکستانی ہیں ہماری لینگویج نہیں ہے انگلیش لیکن ہمارے وقت کی اس ڈرنیشنل نیڈ ہے انگلیش کو سیکھنا تو اس کے لیے بولنا کہیں بھی ہمیں پولنا پڑھ سکتا ہے لیکن بولنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پڑھنا آتا ہو جب ایک بندہ کسی بک سے دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے جو نون نیٹیو انگلیش سپیکر ہے ہم نون نیٹیو انگلیش سپیکر ہیں کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے انگلیش تو وہ ایسا بندہ جو نون نیٹیو انگلیش سپیکر ہے وہ پڑھنا آتا ہوگا تو تب ہی وہ بول سکے گا اس لیے ریڈنگ سکل کو اس میں مہارت حاصل کرنے کا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اہم چیز ہے ہمارے لیے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایشوز پیش آتے ہیں کچھ مسائل پیش آتے ہیں سٹوڈنٹس کو پروفیشنلز کو ریڈنگ کے حوالے سے تو اس میں ایک جو پرابلم آتا ہے ان کی سپیڈ جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوتی ان کو جو ہے وہ بہت سلولی وہ ان کو ڈائجسٹ کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کم وقت میں زیادہ نہیں پڑھ سکتے یہ سپیڈ کا ایشو آتا ہے اس کے علاوہ جو نیو ورڈز ہوتے ہیں ان کی ڈیوڈنگ مسئلہ ہوتا ہے ڈیوڈنگ مینز کہ ان کو وہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ورڈز جو ہیں اس سنٹنس میں یوز ہوئے ہوئے ہیں تو یہ کس سنس میں یوز ہوئے ہوئے ہیں سمٹائمز ایک ورڈ ہے اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے لیکن کسی ایسی جگہ جو سیچویشن کے اکارڈنگ وہ کسی اور سنس میں یوز ہوئے ہوئے ہیں ان کی وکیبلری جو ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے ریڈنگ کرتے ہوئے وہ ان کو بہت پرابلم پیش آتی ہے اس کے علاوہ کمپریہنشن کمپریہنشن ایک ایسا ورڈ ہے جو جس کی آپ کو جس کے ڈیپلی آپ اگر چلے جائیں تو آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ لینگویج سمجھ آ جائے گی کمپریہنشن کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ آف اینی ٹھنگ کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کو ماسٹر آپ بننے کے لیے اس چیز کی کمپریہنشن جو ہے وہ آپ کو بہت ضروری ہے تو کمپریہنشن میں بہت پرابلم آتا ہے ریڈنگ کرتے باق سٹوڈنٹس کو پروفیشنلز کو تو یہ ایک بہت ہیشو آتا ہے اس کے علاوہ جو انٹرسٹ کا فکٹر ہے آپ سم ٹائمز کچھ جیس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں انٹرسٹ نہیں حاصل کر آتے ہیں آپ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جو آپ کے جو ہے وہ انٹرسٹ کو میٹ نہیں کرتا تو اس میں جو ہے وہ پروبلم آتا ہے ریڈنگ کرتے باق تو جب آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا تو آپ اس میں نہیں اس میں پروبلم آتا ہے کہ آپ اس کو ریڈ نہیں کر سکتے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے ان ایشوز کا جو ریڈنگ ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے بطلب خود کچھ کرنا پڑتا ہے بک سے یا نوٹ بک سے یا انٹرنیٹ سے یا کسی بھی جگہ سے آپ کو پڑھنے کے لیے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اپنے فیزیکلی بھی اور منٹری بھی آپ کو حاضر دماغی سے وہاں پہ اس کو ایکٹیو لی اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے اس ریڈنگ کو آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی سپیڈ ہے وہ امپروف کرنی پڑتی ہے اور یہ سپیڈ کس طرح امپروف ہوتی ہے یا ایکٹیو بندہ کس طرح ہوتا ہے یہ پریکٹس سے ہوتا ہے آپ اپنی سپیڈ جو ہے ایک دن آپ ایک پیج پڑتے ہیں چاہے وہ ایک گھنٹے میں آپ پڑھیں لیکن اگلے دن یا آفٹر ون ویک وہی پیج آپ ٹین منٹس میں ختم کر لیتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے تو اس کو ہیبٹ جو اپنی بنائیں ریڈنگ کی اس کے علاوہ جو ہے اپنا انٹرسٹ پیدا ہونا چاہیے ریڈنگ میں اور ایک مقصد ہونا چاہیے جب آپ کا کوئی مقصد ہوگا تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے لاسٹ لائٹ میں ایشوز میں کہ انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا تو جو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کسی مقصد کے ساتھ تو آٹومیٹیکلی اس میں انٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایم ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں یا ویسے لینگویج کے بارے میں سیکھنا ہے کچھ سمجھنا ہے تو انٹرسٹ جو ہے وہ خود بخود آپ کا پیدا ہو جائے گا اس کے علاوہ ریڈ فار سپیسیفک انفرمیشن یہ آپ کے لئے ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں کوئی بھی ٹاپک ہے آپ پڑھتے جا رہے ہیں جس پڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں اس کا کنسپٹ کیا ہے اس ٹاپک کا تو چاہے آپ پوری بک پڑھ دیں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی اس لئے یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ کیا آپ کو ریکوائرڈ ہے ایک بک آپ پڑھتے ہیں پوری پڑھ دیتے ہیں اسی طرح پڑھ دیتے ہیں بغیر اس کو آہ ابھی ہمارا جو اس سلائیڈ میں سیکنڈ لاس پوائنٹ آپ دیکھیں نا کیپ نوٹنگ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ایمپورٹنٹ پوائنٹس جب آپ نوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے جو سپیسیفک انفرمیشن ایک خاص جو معلومات ہے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیں اور آپ کے پاس دیکشنری ہونی چاہیے انگلیش ایسی چیز ہیں ہمارے لیے پاکستانی ہیں ہم ایشن ہیں کیونکہ یہ ہماری اپنی لینگویج نہیں ہے ہم اپنی نیڈ کے لیے پروفیشنل اور ایڈوکیشنل نیڈ کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں تو ہمیں ورڈز کی میننگ سمجھانے میں دیفکلٹی ہوتی ہے تو دیکشنری ہمارے پاس ہونی چاہیے اگر ہم بک پڑھ رہے ہیں نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں میگزین پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ سے کچھ پڑھ رہے ہیں دیکشنری ہمارے پاس ہونی چاہیے جو بھی دیفکلٹ ورڈ ہے جو نیا ورڈ ہے ہمارے لیے تو اس کا میننگ ہم سرچ کریں اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں اس کے علاوہ ایک اتہائی اہم چیز ہے یہ لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس سلائیڈ میں پریکٹس کمپریہنشن کمپریہنشن کا میننگ آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں بتایا تھا اس کا میننگ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی جو انڈرسٹیننگ ہوتی ہے صحیح طرح کسی چیز کو سمجھنا ہمارے جو کورسز ہیں ہمارا سیلیبس ہے اس میں کمپریہنشن پیسج یوز ہوتے ہیں اس کے پیسج کے انڈ پہ کوسٹنز ہوتے ہیں ان کے آنسرز جو ہیں وہ پیسج میں سے لے کے لکھنے ہوتے ہیں تو اس طرح کی پریکٹس جو ہے آپ کیا کریں ڈیفرنٹ جو پیرگرافز ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بکس میں آپ کے پاس پیرگرافز ہوتے ہیں اور جو لیسن ہوتا ہے اور اس کے انڈ میں آنسرز ہوتے ہیں آپ ان کو پریکٹس کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک آپ ٹاپک لیں کوئی بھی بک سے لیں کوئی بھی نیوز پیپر سے لیں اس کو پڑھیں چاہے وہ ایک پیرگراف ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یا پورا ایسے ہے اس کو پھر آپ اپنے ورڈز میں لکھیں سمجھ کے تو اس طرح آپ کی جو انڈرسٹیننگ ہے اور آپ کی جو ریڈنگ ایبیلٹی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ امبرو ہوگی اور آپ جو ہے چیزوں کو جلدی جو ہے وہ لینگویج کو جو دوسری لینگویج ہے اس کو سمجھنا آپ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیکل کر سکیں گے آپ کے لیے مینیجی بل ہوگا کہ آپ کچھ بھی پڑھیں گے آپ کی ریٹین بن جائے گی حیبٹ بن جائے گی کہ آپ جلدی جو ہے وہ چیزیں سیکھنے لگ پڑھیں گے اوکے انتہائی اہم اور لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس لیکچر کا اس ویڈیو کا وہ ہے what to read for improvement کہ آپ کی جو ریڈنگ سکل ہے اس میں improvement کس طرح آئے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پڑھنی چاہیے یہ جو چار چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ میرے اپنا experience ہے اس وقت میری جو ریڈنگ ability ہے وہ اللہ کا شکر ہے ایسی ہے کہ کوئی بھی difficult سے difficult بھی کوئی انگلیش لکھی ہوئی ہو نیوز پیپر پہ ہو یا کہیں بھی ہو کسی بک ما ہو تو ایک ہی نظر میں اس کو پڑھ کے تو اس کو میں understand کر لیتا ہوں انتہائی آسانی سے وہ کس طرح یہ ability حاصل کی ہے اس کی چار وجوہات ہیں جس کو آپ فالو کرنا ہے ایک تو یہ ہے آپ کے course books اگر آپ students ہیں تو آپ کی جو course books ہیں جو بھی آپ کی course books ہوتی ہیں جو آپ کی subjects ہوتے ہیں انگلیش ہے اردو ہے math ہوتے ہیں science وہ different ہوتی ہیں ان کو سب کو course books کہتے ہیں لیکن جب آپ کسی language پہ focus کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر یہ ہم جو lecture ہے انگلیش پہ focus کر رہے ہیں تو آپ کی جو انگلیش کی book ہے اس کی زیادہ سے زیادہ آپ reading کریں ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ کی جو reading ability ہے وہ improve ہوگی یہ آپ کا پہلے پہلا source ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں course books آپ کی پہلے آتی ہیں اوکے students کے علاوہ اور تیسری جو چیزیں ہیں باقی تین چیزیں students کو بھی follow کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو professionals ہیں جو students نہیں ہیں ان کو یہ تینوں چیزیں انتہائی اہم ہیں جو follow کرنی چاہیے students کو پہلے course پہ follow کرنی چاہیے اور اس کے بعد یہ تینوں چیزیں وہ تین چیزیں کیا ہیں newspaper انگلیش نیوز پیپر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہفتے میں ایک تفاہ لازمی خریدنا چاہیے اگر available نہیں ہے انٹرنیٹ پہ آج کل آ جاتے ہیں ہر نیوز پیپر ہے اس کو ویب سائٹ ہے ڈان ہے یا ڈان جو ہے وہ difficult ہے اس کے علاوہ express tribune ہے ڈان ایسا نیوز پیپر ہے جو کسی بھی جو ایک beginner ہے جس نے سیکھنا شروع کرنا ہے اس کے لیے میں prefer کروں گا کہ وہ دنیوز سے سٹارٹ کرے وہ ڈان سے ایزی ہے اس کی جو لینگویج ہے دنیوز جو نیوز پیپر ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ ذرا اور اس کی جو ورڈنگ ہے وہ آسان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ difficult ہے اس کی طرف ابھی آپ نہ جائیں ٹھیک ہے تو جب آپ ایک ایزی چیز کو پہلے فوکس کریں ٹھیک ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ سنڈے کو آپ لے لئے کریں یا اس میں اگر آپ لے نہیں سکتے تو انٹرنیٹ پہ آپ جس نے چھٹی ہو سنڈے کو thenews جو ہے thenews ڈاٹ کام ڈاٹ پی یہ ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ اس دن کا جو ہے وہ تمام اس کی نیوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کالمز ہوتے ہیں آرٹیکلز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کرنٹ ایفیرز کے بارے میں آپ پڑھ لیا کریں تو آپ کی جو ریڈنگ ایبیلیٹی ہے وہ بہت امپروو ہوگی اور آپ کو وکیبلیری بھی امپروو ہوگی اور آپ کو نالج ملے گا سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہیں جو ایگزیمز کی پریپریشن کرتے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزیمز کی سی ایس ایس کی پی ایم ایس کی تو ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو فوکس کریں اس کے علاوہ میگزین ہوتے ہیں میگزین نیوز پیپر کے ساتھ بھی آتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ نیوز پیپر کا میگزین آتا ہے اس کے علاوہ یہ ویکلی میگزین ہوتے ہیں وہ بچوں کے بارے میں ہوتے ہیں کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہوتے ہیں کچھ پولٹکس کے بارے میں ہوتے ہیں کچھ تو آپ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس سے سٹارٹ کریں جو سکول کے بچے ہیں ان کے لیے جو بیسٹ ہے وہ ایک پہلے آپ اردو سے سٹارٹ کریں اس کی میگزین کی عادت اپنائیں پیرنٹس کے لیے ایڈوائس ہے کہ بچے ہیں ان کو ریڈنگ کی عادت جو ہے وہ ڈالیں نونحال ایک میگزین ہے وہ آتا تو گردو میں ہے لیکن اس کی عادت بنائیں وہ آستہ آستہ پھر آپ ان کو انگلیش کی طرف لے کے جائیں پھر انگلیش میگزین بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر جو بڑی کلاس کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی ہیں ان کو چاہیئے کہ وہ ایک منتلی میگزین لازمی فالو کریں اور جو پروفیشنل ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس بغیرہ کی وہ بھی ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ منتلی ایک میگزین ضرور فالو کریں جو ہے جو پبلیشرز کے ہوتے ہیں جانگیر ورل ٹائمز کا ایک میگزین ہے منتلی اس میں ہر ٹاپک کے بارے میں لکھا ہوتے ہیں اس کے لیے جو کالج یونیورسٹی سوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کو بھی چاہیئے کہ وہ ایک طفل لازمی منتلی وہ لیں اور اس کو پڑھیں اس کے علاوہ آپ جب ٹی وی پہ نیوز ہر وقت رننگ پوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو آپ پڑھا کریں آج کیبل پہ بی بی سی اور سی این این دونوں چینلز آ رہے ہیں الجزیرہ ہے وہ بھی آ رہا ہے یہ جو تین چینلز ہیں ان کی جو ان کو اگر آپ پندرہ بیس پیچمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کی نیچے جو ہے آپ کی جو ریڈنگ ایبیلیٹی ہے آپ کی وکیبلیری ہے وہ انتہائی اوپر چلی جائے گی آپ کو کچھ ہی ایسے میں فیل ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ نئے نئے ورڈز سمجھ آ رہے ہیں ان کے بارے نئے کنسپٹ آپ کو پتہ چال رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بہت بوسٹ دیں گی آپ کی جو لینگویج ہے آپ کی ریڈنگ ایبیلیٹی ہے تو یہ چار چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے یہ جو میں نے لکھی ہوئی ہیں ان کو جو بندہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا وہ اپنی جو ایڈوکیشنل اور پروفیشنل لائف ہے اس میں لینگویج کے بارے میں کبھی ہماری پروفیشنل اور ایڈوکیشنل نیڈ ہے آفیشنل لینگویج ہے جو اس کے لیے ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے انگلیش اس میں اس کی سکل لینے کے لگے یہ چار جو ریڈنگ پر ہم فوکس کر رہے ہیں تو یہ ریڈنگ کے لیے چار چیزیں تہائی اہم اس کو آج آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں اس میں سے کسی ایک کلاس میں یا کسی ایک بھی محفل میں کسی ایک انسان سے بات کرتے وقت اگر آپ کو ایک بھی چیز اس دن نہیں بتا چل جاتی ہے تو اس میں جتنا ٹائم آپ نے سپنڈ کیا ہے چاہے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ یا بیس منٹ اب یہ بیس منٹ اس ویڈیو کے ہونے والے ہیں جو میرے پاس ٹائم آر ہے سامنے کمپیوٹر پہ تو یہ سمجھیں کہ آپ کے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اگر ایک لرن کی ہوں لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب آپ ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ بہت امپروویمنٹ آئے گی تو نیکس جو سکل ہے وہ ہماری سپیکنگ سکل ہوگی جو نیکس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور پریویس جو تھی ہم نے فسٹ ویڈیو میں جو لسننگ سکل ڈسکس کی تھی اس کا وہ بھی آپ امید ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو آپ نے ہمارے چینل پر موجود ہے اور اس میں آپ سبسکرائب کر لیں اس چینل کو تو اٹومیٹک کے لیے اگر آپ کوئی جس تین اپلوڈ ہوتی ہیں ویڈیو آپ نہیں بھی دیکھ سکتے جب بھی آپ آن لائن ہو تو آپ خود بھی خود اس کو نوٹیفکیشن آجاتا ہے آپ کی سکرین ہے ویڈیو کی اس کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے آپ اس کو پرس کر دیں تو لسننگ والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آجائے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور اتنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ